اپنی سانسے روکیں اور ادھر ادھر مت دیکھیں یہی ایک مشورہ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ اس پل کو کروس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں گھاسا سہنگنگ بریج ایک خوفناک پل ہے جو نیپال میں موجود گھاسا کسوے کے آس پاس ایک ندی کی وادی کے اوپر پھیلا ہوا ہے یہ ایک انتہائی تنگ پل ہے جو اس کے نیچے سے گزرنے والے دریا کے اوپر بہت اونچائی پر بنایا گیا ہے گھاسا ویلچ کے لوگوں کے لیے اس پل کو کروس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزانہ اپنے موشیوں کے ساتھ اس پل کو کروس کرتے ہیں بظاہر ایسا نظر نہیں آتا لیکن یہ پل انتہائی نازک اور غیر مستحقم ہے لیکن یہ ہائی ریلنس کی وجہ سے محفوظ بھی ہے اس پل کی تعمیر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جانوروں کے ریورڈ کو وادی میں گھومتے ہوئے انتہائی تنگ راستوں سے گزرنا نہ پڑے نیپال کے ہمالیاز میں ہوتے ہوئے یہ ویزیٹرز کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے کیا آپ نے کبھی پاکستان میں ہمزہ ویلی گلگت بلتستان کا سفر کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ نے حسینی بریج یا حسینی سسپنشن بریج کو بھی کروس کیا ہوگا ایک کلومیٹر تک پھیلے اس بریج کو مقامی لوگ دوسری طرف واقعے گاؤں سے جڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لکڑی کے تختوں اور رسیوں کے درمیان واضح فرق کے ساتھ یہ 635 فٹ لانگ بریج دنیا کے سب سے خطرناک بریجز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ رسی اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہے یہ پل ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے لیکن کمزور دل کے ویزیٹرز کے لیے زیادہ مشکل ہے مقامی لوگوں کے مطابق اسے 70 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لانگ پیڈسٹل سسپنشن بریج ہے اسی طرح کا ایک اور کپیڈانو سسپنشن بریج پارک کینیڈا میں بھی موجود ہے اس پل پر ایک ساتھ صرف ساتھ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے اور ظاہر ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے خطرناک نظر آنے کے باوجود یہ ایک محفوظ پل ہے جو ویزیٹرز کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک بن گیا ہے رویال گورج بریج رویال گورج دریائے اکنساس پر بارہ سو فیٹ کی وادی ہے جو دس مل لمبی گھاٹی بناتی ہے اور رویال گورج بریج اسی دریائے سے نو سو چھپن فیٹ اوپر ہے جو بیس لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس پل کے دو ٹاورز ایک سو پچاس فیٹ کی بلندی پر پہنچتے ہیں جہاں یہ دو کیبل سے جڑے ہوئے ہیں جن کا وزن تین سو ٹن ہے انیس سو نتیس میں کمپلیٹ ہونے والا یہ بریج اسی کا سف سے اونچا پل ہے اس پل کی بنیاد اسٹیل پر مشتمل ہے اور یہ بارہ سو بانوے لکڑی کے تختوں سے ڈھکا ہوا ہے جو اپنے آپ میں واقعی ایک ناقابل یقین نظارہ ہے جب اسے انیس سو نتیس میں کمپلیٹ کیا گیا تھا تو اس کی تعمیر میں صرف چھ مہینے لگے تھے جو کہ آج کی اسٹینڈرڈ کے مطابق بہت تیز ترین تعمیر ہے اس وقت بھی یہ دنیا کا سف سے اونچا پل تھا ٹائٹلز کلیف واک سطح سمندر سے تین ہزار اکتالیس میٹر بلند زمین سے پانسو میٹر دور اور ایک سو پچاس دل دہلات دینے والے سٹیپس یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹائٹلز کلیف واک پر آپ کی منتظر ہیں یہ اونچا سسپنشن پل دس ہزار چار سو اٹھانوے فیٹ سے زیادہ بلندی پر ہے جو سوزی لینڈ کے یوری آفز میں واقع ہے اپنے موڈرن کنسکشن کی وجہ سے یہ پل شدید برف کو ورداشت کرنے کے قابل ہے حیرت انگیز طوفانی ہواوں کے ساتھ ایک خوبصورت دھوب والا دن بھی یہاں ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اس اونچے شاندار پل کو کروس کرنے کے لیے آپ کو اسٹیل کی تاروں کی طرح مضبوط آساب کی ضرورت ہوگی جن کے ذریعے یہ لٹکا ہوا ہے اور آپ یقینی طور پر اس ناقابل یقین پل کی ریلز کو پکڑے بغیر اسے عبور نہیں کروائیں گے کوانڈنسکی بریج رشیہ سائیبیریا میں واقعی ویٹم ریور بریج دنیا کے سب سے شاندار اور ڈینجرس بریجز میں سے ایک ہے یہ ویٹم ریور پل کو کروس کرنے والا ایک پرانا ٹرین بریج ہے جس کی چڑائی صرف 6 فیٹ ہے 1870 فیٹ لمبے اور پانی سے صرف 50 فیٹ اوپر اس پل کا پرانا اسٹرکچر لکڑی کے تختوں سے ڈھکا ہوا ہے جو بہت پرانی ہیں اور گل چکی ہیں جو کہ برف پڑھنے سے فسلن کا باعث بنتی ہیں اس کی ناکیستعمیر کی وجہ سے اس پل کو ٹریفک کے لیے موضوع نہیں سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود روزانہ اسے پندرہ سو سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں جن میں وہ ڈرائیور بھی شامل ہیں جو اپنی ڈرائیونگ سکلت کو شو کرانا چاہتے ہیں یہ پل پچھلے 30 سال سے اگنور کیا چاہ چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی منٹرنس کا کام جاری ہے دی لیک پنچار ٹرین کوزوے دی لیک پنچار ٹرین کوزوے بریج دنیا میں پانی پر دوسرا سف سے طویل پل ہے 24 مائلز تک پھیلے اس پل پر ایک اندازے کے مطابق پورے سال میں 12 ملین گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور بدقسمتی سے ان میں سے سبھی اسے محفوظ طریقے سے کروس نہیں کر پاتی کوزوے سڑک کا خاص طور پر خطرناک حصہ ہے بریج کے غیر معمولی طور پر طویل ہونے کی وجہ سے اسے گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں جگہ ملی اس کوزوے پل پر آپ کو سفر کرتے ہوئے اسے کروس کرنے میں 25 منٹ لگ سکتے ہیں لیکن اگر بارش یا دھند کی موجود کی ہو تو یہ سفر کے وقت کو بڑا بھی سکتے ہیں ایسی کنڈیشن میں تمام گاڑیوں کو ہر ڈائریکشن میں ایک ہی لین میں محدود کر دیا جاتا ہے اور سپیڈ 35 کلومیٹر پار آر تک رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس دھند والے دنوں میں اس پل کو کروس کرنے میں آپ کو 45 منٹ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے اس پل کے درمیان کا 8 میل کا حصہ ڈرائیونگ کرنے والوں کے لیے خوفناک منظر پیش کر سکتا ہے کیونکہ اس دوران زمین بلکن نظروں سے باہر ہوتی ہے دی سیڈو ریور بریج دنیا میں موجود بریجز کے برقس چانہ نے خود کو دنیا کے سف سے انچے پل کا عزاز حاصل کرنے میں اہل ثابت کیا ہے اور ابھی تک دنیا کا سف سے انچا پل سیڈو ریور پل ہے جو نیچے گراؤنڈ سے 16 فیٹ انچائی پر کھڑا ہے اور دو پہاڑ کی چوٹیوں کو جھوڑتا ہے 2009 میں اوپن کیا گیا سیڈو ریور پل چین کے ہمیشہ سے پھیلتے ہوئے ہائیوے سسٹم کا حصہ تھا جو ملک کے دو مختلف حصوں کو جھوڑتا ہے جو پہلے کبھی دشوار گزار پہاڑی خطوں اور متعدد دریاؤں کی وجہ سے جدہ تھے یہ پل دریائی وادی کے اس پار صرف پانچ ہزار فیٹ تک پھیلا ہوا ہے اس بڑی اور بھاری بھرکم لمبائی گو ایش شیپ کے ٹاور کی مدد حاصل ہے ایک سڑک کے دونوں سیروپ پر سسپنشنز لائن ڈوب جاتی ہیں اور دوبارہ اوپر اٹھتی ہیں اتنے بڑے دورانیے کے لیے یہ پل بظاہر کمزور نظر آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پل محفوظ نہیں ہے نہ ہوتا ہے اشیما اوہاشی بریج جاپان کیا یہ رولر کوسٹر ہے ویل ایسا لگتا ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بریج ساؤت ویس جاپان میں مارسویا اور سکائی مونڈو کے شہروں کو جوڑتا ہے اس کے اسٹرکچر کو دیکھ کر آپ کو شاید چکر آنے لگیں گے تاہم اس بریج کا مین اوبجیکٹ ایک ایسا ویارڈک تھا جو بورڈز اور ویہیکلز کو ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر گزرنے کی اجازت دے سکے اس پل نے ایک ایسا ایمپیکٹ چھوڑا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روڈ پہاڑ کی چوٹی پر ختم ہو رہی ہے اس پل کو کروس کرنا کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے اور اسے دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ رولر کوسٹر سے ملتی جلتی ہے اور شاید نہیں بھی لیکن آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمیٹس میں ضرور